بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس وقت اپنے کے سامنے اپنے گورنر اپنے گلوچستان کی افیشل ویب سارڈ اپنے اس کے ہلڈ ڈپارٹمنٹ میں آئی ہیں جوپس نیو پرجکٹ یہ سٹارٹ کر رہے ہیں جس کے اندر جوپس آئی میں ہیں اور یہاں پہ بات کر لیں تو یہ جو پرجکٹ ہے یہ ہے جی پاک مہان کا ففٹی بیٹس کہتے ہو ہسپیٹل میرے حال ایتن سو یہ سٹارٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ جوپس ہیں کمپلیٹ ڈیڈیلیس کی شیئ کٹوں کفیزہ اتزاد میں جو اپس ہیں کون کون سی پوسٹ ہیں کلو پشن کتنی چاہیے ایکسکرینز کتنا چاہیے لازٹ کیا ہوگی اور کیسے آپ لوگ اس میں جو اپلائی کر سکتے ہیں میرسہ جوڑے گی کا ویڈیو گانتر کلاس میں دیکھئے گا چینک نہیں ہے تو اوزاد شرکرین کو سکرائی بھی ضرور کر لیتے ہیں تو ایڈوٹائزمن کو ڈسکس کر لیتے ہیں آپ لوگ کے سامنے ایڈوٹائزمن موجود ہے پاک اومان 50 بیڈیڈ ہسپیٹل گوہ اچھا رہے ہیں ہیلتھ کیر فسیلٹی جو ہے وہ گورنٹ اپ لوجستان کی طرف سے جو ہے یہ دی جائی اور اومان گورنٹ جو ہے وہ ان سے ملکہ جو ہے وہ اس کو یہ کانیر کنٹریکٹ بیس پہ ابھی تو یہ جو ہے اور یہ جو ہے ون ایر کا کنٹریکٹ کیا جارہا ہے اس کے بعد جو ہے یہ ایکسٹنیبل کی ہو جائے گا جو پوٹٹ ریکوائرڈ ہیں وہاں جنب بالمیڈیکل انجینئر سے یہ ان کو ایک سیٹ ہے اس میں دو سے تین ساکس مینے سونا چھے میسےall جب آشدہ بیومیڈیکل میں ڈیگری ہونا چاہیے فسیشنوں یا فسیشن کی بات کریں ایک سیٹ ہے دیپارٹمنٹ اس میں جو ہے وہ ڈیگری ہونا چاہیے دو سے تین سالس جو ہے ابنٹرینٹ اوڈٹ کی بات کریں ایک سیٹ رہے ہیں کام فنائسنت ڈیٹا انیلسٹ کی بات کریں ایک سیٹ ہے بیسی آئیٹی سی ایس میں جو ہے وہ چاہیے ان کو اسسسٹن ایڈمن ایچ آر آفیس کی بات کریں ایک سیٹ ہے ایم بی ہونا چاہیے ایچ آر میٹلیس سیکنڈ بھی ان کے ساتھ دو سے تین سالہ جو ہے پوسٹ کولیمپکیشن ایک سیٹ ہے سٹاف نٹس میل کی بات کریں دو سیٹے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ ڈپلومہ ہونا چاہیے آئی سی او او ٹی ای آر یہ مطلب کہ انتیسیا وغیرہ اس کی جو ہے میڈیک یہ آپ کو بہتر بتا ہے وہ تین سالہ دوبارہ مسلاحلیじ ایس ان کے پاس ایسٹے ہیں سٹاتھ کے بات کریں صورت عاوز ہزہ میں مطلب ٹی ایس شماح کرد فرحئی کی جو ساتھ ہونا چاہیے اس کے علاوہ سٹسینڈ بی asks کی بات کریں ایک دولسی دور سیٹے ہیں ان کیوں گں ایک سٹی فیکس کرد کی بات کریں سٹی او ٹی Hadi سٹ کی تن کی ہمامنے کے تین سالہ cells leveling liبا پس جان کی بات کریں دو سٹی ایس کی تن زفیرگواہ کیم 이렇게 مطلب کہ استا자를 السبان چاہیے آپ کا ریجیولوجسٹ اور دو سے تین سالہ جوہب ایکسپیئنس ہونا چاہیے ایسی جی اسسٹرنٹ میل فیمل دونوں میں کوئی پیپلائے کر سکتا ہے ایک سیٹہ ڈپلوم ہونے چاہیے ایسی جی کا دو سے تین سالہ جوہب ایکسپیئنس ہونا چاہیے لیڈی ہلتھ ورک وزیٹر یعنی کے الہیوی کی بات کریں ایک ہے ڈپلوم سیٹفکر 2 یئر سے 3 یئر ایکسپیئنس ہونا چاہیے کسی بھی ہسپیٹل کے ادھر اور شفٹ میں ڈیوٹیز کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں یہ جتنی بھی ڈیوٹیز ہیں یہ شفٹ میں مورننگ ایمننگ بھی جو ہے وہ کی جا سکتے ہیں آپریشنٹرلٹ ٹکنیشن سے لے کے نیچے جتنی بھی آ رہی ہیں فرمکیم کے جاتے ہیں اس میں بھی سین پریادیٹ ڈیپلومہ دو سے تین سالہ ٹکیسٹ رکوائڈ है مٹے estimatے کی بات کریں ٹین سٹے ہیں ڈیپلومہ چاہیے انکو میڈیکل ٹکنیشن کے اندر دو سے تین سالہ ٹکیسٹ چاہیے ڈسپینسر کی بات کریں ڈسپینسر ہوا بنا چاہیے آپ کا یہاں سٹیفکٹ ہونا چاہیے کوٹس کے اندر دسپینسر ہوا بنا چاہیے بائیومیڈیکل ٹکنیشن کی بات کریں ایک سیٹھے ہ سکیورٹی کاٹ کی بات کریں میر فیمت دونہ توращا چار چتھے ہیں میٹرک ہنچے سنٹر سپروائزر کی بات کریں سنٹر میاڑی دو سیٹھے ہیں میڈر ہنچے ہے ایکسپریئنس ہونا چاہیے آپ کے پاس بس کلینر کی بات کریں دو سیٹے ہیں پرائمری پاس یہ فیزیکل فٹ ہونا چاہیے پینکی بات کریں دو سیٹے ہیں پرائمری پاس چاہیے فیزیکل فٹ ہوننا چاہیے سپرویزر کی بات کرنے میر فیرمی آرٹ چاہیے ہیں ان کو ایبل تومنٹین ہائیجینن سانٹری ہسپیٹل سیٹ اپ یہ وہ کام کریں گے مطلق ہے سوئی پر کچھ ہے اپلیکشن آپ نے لگانی ہے سی وی ٹیسٹری ڈوکومنٹس سارا کچھ لگا کے پاسپورٹ صاحب تصویریں لگانی آپ نے تین آپ نے پوریر کرنا ہے ان کو کلیلی مینشن کرنا ہے پوسٹ کو ٹوپ ریٹ کورنر پر انویلپ کے اوپر کے آپ کی اس پوسٹ کے لیے اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں ساتھ اگر زودہ تہیس اس کی آخری طریقہ اس سے پہلے پہلے آپ نے اس کو جمع کرونا ہے کینڈیٹ سیریل نمبر سترہ سے چھبیس یعنی کے بات کر لیتے ہیں سترہ سے چھبیس سٹور کی پر سے لے کے سویپر تک جو کینڈیٹ ہیں وہ ان کو لوکل چاہیے ہیں ڈوپی سیلم کا جو ہے وہ ادھر کا ہوگا تو ان کو پریفر کریں گے اگر ان کے نہیں ملیں گے تو اوورال پورے پاکستان سے یا بلوچستان سے کوئی بھی پلائے کر سکتا ہے اڈرس کی بات کریں یہاں پہ انہوں نے اوپن میری لکھا نہیں ہوا تو آئی تینک تو پورے پاکستان سے کر سکتا ہے لیکن بلوچستان کے مندر اڈرس کی بات کریں آفیس سپریٹر ایڈر مین اڈ اچ آر پاکمان ففٹی بیڈڈ ہوسپٹل ائرپورٹ روڈ پسانی ایمل اڈرس بھی یہاں پہ موجودہ کوئی انفریمیشن لینچ ہے تو ایمل بھی کر سکتا ہے کول بھی کر سکتا ہے اس اڈرس پہ آپ نے اپنا پوسٹ ہویا وہ لفافہ بیجنا ہے ایمل آپ کر سکتے ہیں حr.park.eemani.hosp.com فون9 موجودہ 0321-87515316 اس نمبر میں کول کر کے آپ انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں ان سرویس جو کینڈیٹ ہیں وہ پروپر چینل تھرو اپلائی کریں گے اور تسٹل ڈیوکلو شورل اس کینڈیٹ کو بلایا جائے گا ٹیڈ یا نہیں دیں گے اور ڈپارٹمنٹ راہ رکھتا ہے کسی بھی سیٹ کو کامی زیادہ یا ایڈوڈائزمن کو بہلکل ہی ختم کرنے کا اس کے علاوہ جو ہے رکوٹمنٹ کمیٹی جو ہے وہ کوٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے کنٹیکٹ بیس یہ سیٹ ہے بعد میں جو اس کو پرمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے اپنے ڈوکمنٹ سکتے ہیں جو اس کو بھی یہ ویریفائر سرور کریں گے اس کا اندر ڈاکٹر کی بھی سیٹیں آئی ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں تو جناب یہ ایڈوٹائزمنٹ جو آپ لوگا سامنے ہیں یہ ڈاکٹر کی سیٹیں ہیں اس میں فیزیشن جنرل فیزیشن گینکولوجس ان کو چاہیے پیڈ کا چاہیے انتیسیا کا چاہیے انٹی سرجن چاہیے آر ایمو جنرل چاہیے اور پیڈریک سرجن چاہیے چھے چھے لاکھ روپین کی سیلری ہیں ایک ایک سیٹیں ہیں ان سے مانگوئی ہیں میڈیکل آفیسر چاہیے لیڈی ہیلتھ آفیسر چاہیے تین لاکھ ڈائی لاکھ روپین کی بھی سیلری ہیں ایک ایک سیٹیں ہیں ان کا بھی سیم کریٹری ہے سات اگرز دوزہ تیس آخری تریخ ہے انہوں نے بھی لفاف ہے میں اپنے ڈوکومنٹس لگا کے یہاں پہ بھیجنی ہے کوئی انفرمیشن نہیں ہو تو آپ یہ ایمیل کر سکتے ہیں یا سیل فون نمبر پہ کال بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کو اپر ایڈ ریلیکسیشن سکسٹی فائی فیئر اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر کسی کئی جو کر رہے ہیں تو وہ ثروب اپر چینل اپلائے کرنا ہے یہ میں نے کہا ڈاکٹر ویڈیوز پوسٹ ہیں ملتی رہے ہیں ملتی رہے ہیں ایک ساتھ سے کسی ملے میں تک تک اپنا حالت ہم بھائی کا دعا میں آتا ہے